پہلی خطرناک حقیقت یہ ہے کہ فتنوں کی یلغار انسان کے دل پر ہوتی ہے اور دل جو ہے یہ اشرف العذاہ ہے اور اگر دل مجروح ہو جائے اور فتنوں کی لپیٹ میں آ جائے تو ہر چیز بیکار ہو جاتی ہے کیونکہ جسم کے سارے عذاہ کو احکام دل ہی دیتا ہے نبیل اسلام کی حدیث ہے اَلَا اِنَّ فِي الْجَسَدِ الْمُضْغَةً اِذَا صَلَوْا فِي الْجَسَدُ كُلُّ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدُ الْجَسَدُ كُلُّ عَلَا غَهِي الْقَلْبِ انسان کی جسم میں ایک ٹھکڑا ہے اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہے اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے اور وہ ٹھکڑا انسان کا دل ہے دل کی استقامت جسم کے سارے عذاہ کی استقامت ہے اور دل کی کجی جسم کے سارے عذاہ کی کجی ہے کیونکہ سارے عذاہ کو دل ہی احکام دیتا ہے اور سادر کرتا ہے یہاں اگر تقوی ہوگا تو سارے عذاہ تقوی کے نور سے منور ہوں گے اور یہاں اگر فسق و فجور ہے اور کجی ہے انحراف ہے تو سارے عذاہ انحراف کا شکار ہو جائیں گے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تعریف اور مدح کا پہلو اختیار کیا وہاں دل ہی کا ذکر کیا کہ تقوی یہاں ہے تین بار آپ نے یہ بات اشارت فرمائی اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے کہ تقوی یہاں پر ہے تو فسق و فجور بھی یہاں ہے اور تقوی بھی یہاں ہے فتنوں کی یلغار انسان کے دل پر ہوتی صحیح ہے ان کے حدیث اس کی دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرامی کہ تعرض الفتن عدل قلوب کہ فتنیں پیش کی جاتے ہیں دلوں پر فتنوں کی یلغار انسان کے دل پر ہوتی ہے اور فتنوں کا حملہ انسان کے دل پر ہوتا ہے تو یہ ایک بڑی خطرناک حقیقت ہے فتنوں کے تعلق سے اگر یہ دل مجروح ہو جائے بگاڑ کا شکار ہو جائے تو سارا جسم جو ہے وہ انحراف کا شکار ہو جائے گا اور تباہ و برواد ہو جائے گا اور اگر یہاں استقامت اور تقوی ہے تو سارا جسم استقامت پر قائم ہو گا اس لیے اس دل پر بڑی توجہ کی ضرورت ہے اور خاص طور پر فتنوں کے دور میں کیونکہ نبیر اسلام کا واضح ارشاد ہے کہ دلوں پر فتنوں کی یلغار ہوگی اور یہ پہلی خطرناک حقیقت ہے موسیقی موسیقی